ایک حرام کا نقمہ مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستطابع دعوات بن جاؤں مستطابع دعوات کیسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو پھر لوگ تو ایسے ولیوں پہ تلاش کرتے ہیں کہ بتاؤں بہن آمین کے مستطابع دعوات تو مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستطابع دعوات بن جاؤں ہماری ذο میں آتا ہے کہ بڑے بھضور بھو سائزہ تحجید پڑھتے ہو سارا دیل روزہ رکھتے ہو سارے دن مسیح کو گزارتے ہو نفلے پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو اور جناب مصراب پڑھتے ہو چاش پڑھتے ہو اور لبے لبے جسپیہ کرتے ہو کبھی یہ بڑے مسجاب دعوات پر آپ سلام کا جواب سنے فرمایا تم اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو تمہاری ہر دوا کو بول ہوا کرے اپنی کمائی کو کیا بناو حرام نہ کھا لاؤ حرام بیاد لاؤ تمہاری ہر دوا کو بول ہوا کرے اپنی کمائی کو پاکیزہ بناو آج لو برکت بھی چاہتے ہیں کسرت چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں آج کر برکت بھی چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کسرت ایک کہاوت مجرور ہے از ہی کہاوت سمجھانے کے لئے فاختہ اور چیل درست پر بیٹھے ہوئے تھے فاختہ اور چیل تو شکاری شکار کرتا وہ بندوق لے کے نا پہنچ گیا فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ سب مرے گا چیل نے کہا مجھے نہیں مارا اport لے دو ہرام ہوں تو حلال ہے چیل نے کہا میں کیا ہوں حرام ہوں تو حلال ہے تو بھاگ سب تجھے مار گا ابھی ان کی باد کی چل رہی کیوں تجھے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نشے گئے اور تڑک رہی ہے فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہاری بھاگ سب آج망 آج کر لوگ حلال حرام کو دیکھتے موٹے مال کو دیکھتے آج کا لوگ کیسے دے گا موٹا مال دانسلی تبریغ میں یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے مالداروں میں غریبوں میں چوکیداروں میں افسروں میں ڈاٹروں میں مزدوروں میں یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ حلال حلال برکت حلال میں ہے حرام میں حرام سے بچو حرام سے بچو اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنو آہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی کن لوگوں کی ہوگی آپ نے سات باتیں بتائیں سید القومین مدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتیں بتائیں جس کے کاروبار میں کمائی میں یہ سات باتیں ہیں اس کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی کیا ہمیں جو بات کریں تو سچ بولیں بات کریں تو سچ بولیں وعدہ کریں تو پورا کریں وعدہ کریں تو پورا کریں اور امانت رکھی جائے تو ادہ کریں امانت میں خیانت نہ کریں چوتی بات جب سودا بیچے جب مال بیچے جب کپڑا بیچے جب دوتا بیچے جب کچھ چیز بیچے تو خام خام اس کی تحریفیں نہ کریں خام خام اس کی تو آج کل آمد دور پر جب تحریف وہ اتنی تاریفیں کرتا ہے کہ وہ اچانا سکھلے والا چکر میں آجاتا ہے بلکہ وہ تو ایک آدمی کے لئے گائی بیچنے کے لئے اس کی گائی نہیں بکری تھی ماری سی لئے اس نے کسی اطلاق کو بیچ میں ڈالا ہے کہ میری گائی بیخوا دیا اور وہ چار پر بندگ دیر کے لیا کہتا دیکھو یہ گائی دیکھو اس کا چٹہ دیکھو اس کا سلتک سینگ دیکھو اس کے پرو دیکھو اور اس کے جناب یہ فلا نسل کی ہے اور یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے اس نے اس کی اتنی تاریفیں جو رہو کی اور جو بھیچنے والا تھا نا ہاتھا پائی مہنی بیچنے والا تھا وہ چکر میں آگئے تو آپ نے جا فرمایا جب سودہ بیرسوت ہے اس کی تاریفیں مت کرو پاسی بات فرمائی جب سودہ خرید ہو اس میں عیب مت نکارو آدمی جب بھید رہا ہوتا ہے اس نے خام کا عیب نکار رہا ہوتا ہے تاکہ پھاؤ پھر جائے چھٹی بات فرمائی چھٹی بات حدیث سنا رہا ہوں چھٹی بات فرمائی جب کسی کا حق دینا ہے کسی کی پیمنٹ دینا ہے آپ نے کسی کا مال دینا ہے آپ نے فرمایا کہ حق ادا کرنے میں ٹالپا ٹھول نہ کرو جو ہوت ہے پھر دو اور ساتھیں بات فرمائی ساتھیں بات فرمائی جب کسی سے حق وصول کرنا ہے جب کسی سے پیمنٹ وصول کرنی ہے تو اس پر سختی نہ کرنا اگر وہ مولت مانگتے تو مولت دے دینا تو جس میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کی کمائی برکت والی ہوں گی